حانش بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے حزق علیہ رضی اللہ تعالیٰaa'in کی دو مینڈوں کی قربانی کرتے دیکھا میں حد علیہ کو دیکھا دو مینڈوں کی قربانی کر رہے ہیں میں نے ان سے ارز کیا یہ کیا ہے یعنی آپ کے ایک کے بجائے دو مینڈوں کی قربانی کیوں کرتے ہیں انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وسیعت فرمائی تھی کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کیا کروں ایک قربانی میں آپ کی جانب سے کرتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تھے اور حضرت علی ان کی طرف سے بھی قربانی کر رہے اور کیوں نہ کرے اللہ رب العزت اگر خوشحالی دے وسائل دے اللہ کا نبی اس امت کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے اللہ نے امت کے افراد کو خوشحالی دیئے پھر اپنی نبی سے محبت کا اظہار یوں بھی کیا جائے کہ اپنی نبی کی طرف سے بھی قربانی کی جائے اپنی نبی کی طرف سے بھی قربانی کی جائے اللہ رب العزت اس میں اور ہی ترقی اور برکتیں عطا فرما دیتے ہیں حبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ویسے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ طیمہ میں قیام فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبندی کے ساتھ ہر سال قربانی فرماتے رہے اور حضرت علی کرم اللہ وہ جو کے شادی سے معلوم ہوا کہ آپ کے جانے کے بعد بھی حضرت علی رضی اللہ نے آپ کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے اور اس کے مطابق آپ نے جو انہیں کہا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عمل اور معمول رہا ہے والد دنیا سے چلے گئے ان کی طرف سے بھی اصالے سواب کے قربانی ہیں والدہ چلے گئے ان کی طرف سے بھی اصالے سواب کے قربانی ہیں ایسے تو مسلمان اپنے موابک کے لئے صدقہ کرتا ہی رہتا ہے لیکن یہ سیزن ہے نا یہاں عجر زیادہ ہے بدلہ زیادہ ہے عطا زیادہ ہے تو ایسے موقع پہ اللہ رب العزت حشالی دے فروانی دے تو انہیں بھی اپنی قربانی بھی ہے زندوں کے لئے بھی کر سکتے ہیں جانے والوں کے لئے بھی کر سکتے ہیں زندوں کے لئے بچے نابالغ ہیں ان کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں سعادت کی بات ہے تو یہ مسلمانوں کی طرف کمائی کا ایک موسم ہوتا ہے اللہ رب العزت اس پہ خوب بہانوں سے عطا فرماتے ہیں اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے سسکرائب اٹھ فورت حجرد جی